یم یم ایف جی ہمارے اس چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں اور صدق جاریہ کو مستحق بنیں ہمارے نیو نیو اپ ڈیٹس کے لیے بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں محترم حاضرین جمعہ عربی مہینوں کے اعتبار سے یہ دوسرا قمری مہینہ ہے جسے ہم لوگ سفر کے نام سے جانتے ہیں سفر کا یہ عربی اعتبار سے دوسرا مہینہ ہے اس مہینے کے اندر بھی بہت سارے نامنہاد مسلمان ترہ ترہ کی بدعات و خرافات اور باطل اعتقادات و نظریات کا عقیدہ رکھتے ہیں حالانکہ کوئی بھی دن کوئی بھی مہینہ کوئی بھی وقت کوئی بھی رات بداتی ہی منحوس نہیں ہوتے کسی بھی مہینے کے اندر نحوست نہیں ہے کسی بھی دن اور رات یا کسی بھی وقت میں بداتی نحوست نہیں پائی جاتی ہے لیکن بعض مسلمان حضرات اس مہینے کو کئی اعتبار سے منحوس سمجھتے ہیں کئی اعتبار سے اس مہینے کو اللہ کی رحمتوں اور برکتوں سے خالی سمجھتے ہیں جو کی ایک باطل عقیدہ اور ایک باطل نظریہ ہے اور یہ جاہلیت کے عقیدے ہیں اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے جاہلیت کے دور میں اہلِ عرب ماہِ سفر کے اندر بے شمار غلط عقائد و نظریات رکھتے تھے خاص طور پر اس مہینے کے اندر رحمتوں اور برکتوں سے خالی سمجھنا اور اس مہینے کے اندر کوئی خوشی کے کام انجام نہ دینا اس طرح کے بے شمار نظریات سے اہلِ عرب میں جاہلیت کے دور میں لوگ رکھتے تھے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باطل عقائد و نظریات کی تردید فرمائی اور آپ نے کہا جیسا کی صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی روایت ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ یہ حدیث ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا عدوى ولا تیارتا ولا حامت ولا صفرہ کی کسی کوئی بھی بیماری کسی کو بداتی ہی لگتی نہیں اور بدسگونی یا بدفالی کی کوئی حقیقت نہیں ہے ولا حامہ اور نہ اللو کے بولنے سے کچھ اثر ہوتا ہے ولا صفرہ اور صفر کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور مسلم کی روایت میں اضافہ ہے ولا نوع ولا غوہ ولا غولہ نہ چھتر بھی کوئی چیز نہیں ہے اور جنات بداتی ہی کسی پر کوئی طرح کا اثر نہیں چھوڑ سکتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بہت سارے باطل عقائد اور نظریات کی تردید فرمائی ہے ان میں سب سے پہلی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا عدوہ چھوٹ چھات کی کوئی حقیقت نہیں ہے چھوٹ چھات کا مطلب عدوہ کا مطلب یہ ہوتا ہے جاہلیت کے زمانے میں عرب کے لوگوں کا یہ نظریات ہے یہ عقیدہ تھا کہ اگر کسی کو کوئی بیماری ہو جائے اور اس کے بگل میں اس کے ساتھ میں رہنے کی ویسے اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی ویسے وہ بیماری دوسرے آدمی کو لگ جاتی ہے خاص طور پر چھے چھک کے بارے میں عقیدہ یہ نظریہ بہت سارے مسلمان بھی رکھتے ہیں کہ اگر کسی کو چھے چھک کی بیماری ہے یا اس طرح سے زکام کی بیماری ہے یا اسی طریقے سے یہ مختلف طرح کے جو بخار ہوتے ہیں فیور ان ساری چیزوں یا ان ساری بیماریوں کی متعلق بہت سارے مسلمان بھی اس طرح کا عقیدہ رکھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کے ساتھ رہیں گے ان کے ساتھ اٹھیں گے بیٹھیں گے ان کے ساتھ کھائیں گے پییں گے تو وہ بیماری ہم کو بھی لگ جاتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تردید فرمائی لا عدوہ چھوچھات کی کوئی حقیقت نہیں ہے کوئی بیماری کسی کو بداتی ہی اور بنفسی ہی نہیں لگ جاتی ہے تو اہل عرب کی یہ جو عقیدہ تھا جاہلیت کے دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت اس کی تردید فرمائی اسی بنیاد پر آپ کو بتلاوں ایک مرتبہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا عدوہ چھوچھات کی کوئی حقیقت نہیں ہے بداتی ہی کوئی بیماری کسی کو نہیں لگتی جب تک اللہ کی مشیت اللہ کی اجازت اور اللہ کی مرضی نہ ہو تب تک کبھی بھی کسی بیمار کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی ویسے کسی کو بیماری نہیں لگتی ہاں اگر اللہ کی مشیت ہو اللہ کی مرضی ہو اللہ کی اجازت ہو تو اس کے ساتھ بیٹھے بھی نہ وہ اپنے گھر میں رہے وہ سو کلومیٹر دور و آدمی رہے تب بھی اس کو بیماری ہو جاتی ہے تو اللہ کی مشیت اور اللہ کی مرضی اور اجازت ہی سے کسی کو بیماری لاحق ہوتی ہے کسی بیمار کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے سے کسی کو بیماری وہ لگتی نہیں ہے ایک بدوی ایک عرابی جب یہ حدیث سنتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے صحیح سالم جو اونٹ ہوتے ہیں جن کو خارش کی بیماری نہیں ہوتی ہے خجلی کی بیماری نہیں ہوتی ہے لیکن ایک خارش زدہ اونٹ آ کر ہمارے صحیح مند اور صحیح اونٹوں کے درمیان آ کے چرتا ہے اس کی وجہ سے یہ صحیح مند جو اونٹ ہیں ان کو بھی خارش کی بیماری لگ جاتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو آپ نے کہا فمن اعدل اول وہ جو پہلا خارش زدہ اونٹ تھا جس کو خجلی کی خارش کی بیماری تھی اگر اس کے آنے کی وجہ سے ان صحیح مند اونٹوں کو خارش کی بیماری لگ گئی ہے تو پہلے کو کس کے وجہ سے لگی جب کوئی بیماری ہی نہیں تھی پہلے اونٹ کو خارش کی بیماری کہاں سے آئی وہ کس کے ساتھ تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر تردید فرمائی اس بات کی کہ یہ خارش زدہ اونٹ جو صحیح مند اونٹوں کے ساتھ آ کر چرنے لگا رہنے لگا تم یہ سمجھتے ہو کہ اس کی وجہ سے ان صحیح مند اونٹوں کو بیماری لگ گئی ہے تو پہلے اونٹ کو بیماری کس نے دی جو پہلی بیماری ہوئی اونٹ کو یا جو جانور کو سب سے پہلے خارش کی بیماری ہوئی اس کو کس کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ہوئی ذہر اس بات ہے اللہ نے اس کو بیماری دی تھی اسی طریقے سے ان سارے صحت مند اونٹوں کو جو خارش کی بیماری لگی ہے اللہ ہی نے اس کو بیماری دی ہے اس اونٹ بیمار اونٹ کے آنے کے ویے سے ان کو یہ بیماری نہیں لگی ہے اسی ویے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی چیز کسی چیز کو چھوچھات نہیں کرتی ہے تو کسی بیمار کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے اس کے ساتھ رہنے کی وجہ سے بداتی ہی وہ بیماری اس کی طرف منتقل نہیں ہو جاتی وہ بیماری اس کو نہیں لگ جاتی اللہ کی اگر مشیت ہو اللہ کی اجازت ہو اللہ کی مرضی ہو تو اس کی وجہ سے وہ بیماری اس آدمی کو لگ جاتی ہے اسی غلط عقیدے میں پڑھنے کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فر من المجزوم کفرارک من الاسد کوڑھ آدمی کو جب دیکھو کسی ایسے آدمی کو دیکھو جو مجزوم ہو کوڑھ ہے جس کو بیماری ہو تم اس سے دور بھاگو اسی طرح جس طرح شیر کو دیکھ کے دور بھاگتے ہو اب اس حدیث کا کیا مطلب ہوا اگر بیماری ایک دوسرے کو نہیں لگتی ہے ایک آدمی کی بیماری دوسرے آدمی کو نہیں لگتی ہے اس کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے کی وجہ سے تو آپ نے کیوں کہا کہ بھئی کوڑھ کے مریض کو جب دیکھو تو شیر کی طرح بھاگو اس سے دور بھاگو آخر کیوں کہا آپ نے کہا اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا لا يورید ممردن على مسحن کوئی بیمار آدمی صحت مند آدمی کے پاس مچ جائے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب تم سنو کہ کسی گاؤں میں کسی شہر میں کسی ملک میں تعاون کی بیماری فیل گئی ہے تو تم اس ملک میں اس شہر میں مت جاؤ اور جس ملک میں بیماری فیلی ہے وہاں کے لوگ کسی دوسری جگہ نہ بھاگ کے جائیں کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر بیماری ایک دوسرے سے کسی کو لگتی نہیں ہے تو آپ نے کیوں کہا صحت مند آدمی کے پاس بیمار آدمی نہ جائے کوڑھ آدمی کے دیکھو تو اس سے دور بھاگو اس کا سادہ سا مطلب صرف یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس وجہ سے منع کیا ہے کہ کہیں اگر صحت مند آدمی جس کو کوڑھ نہیں ہے کوڑھ بیمار کے ساتھ رہنے کی ویسے اگر وہ بھی کوڑھی ہو جائے کوڑھ کا بیمار اس کو لاحق ہو جائے یا کوئی بیمار آدمی صحت مند کے پاس جائے اور صحت مند آدمی اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی ویسے وہ بھی بیمار ہو جائے تو کہیں وہ یہ نہ سوچ لے یہ نہ سمجھے کہ اس بیمار کے ساتھ رہنے اٹھنے بیٹھنے کی ویسے بھی مجھے وہ بیماری ہو گئی ہے تو وہ غلط عقیدے میں پڑ جائے شرکیہ اور کفریہ عمل میں داخل نہ ہو جائے اس بنیاد پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلط عقیدے سے بچنے کے لئے اس غلط نظریے سے بچنے کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بیمار آدمی صحت مند آدمی کے پاس مجھے کوڑ آدمی کو تو دیکھو تو دور اس سے دوری اختیار کرو دور بھاگو اس سے کیوں اس کے ساتھ اگر رہیں گے اگر آدمی کو کوڑ کی بیماری ہو گئی وہ بیماری اس صحت مند آدمی کو لگ گئی تو یہ نہ سمجھ لے کہ اس کے ساتھ رہنے کی ویسے وہ بیماری مجھے لگ گئی ہے تو یہ شرکیہ عقیدے میں کفریہ عقیدے میں نہ پڑ جائے آدمی اسی بنیاد پر لوگوں کے عقیدے کے تحفظ کے خاطر لوگوں کے عقیدے کو صحیح سلامت رکھنے کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس سے دور بھاگو ایسی جگہوں پر نہ جاؤ جہاں تعاون فیلا ہو تاکہ لوگ اس غلط عقیدے سے بس سکیں ورنہ اگر یہ حقیقت ہوتی کہ بیماری ایک دوسرے سے لگ سکتی تھی تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کوڑ آدمی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا ہے صحیح ربیت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل بسم اللہ ثقتم باللہ اللہ پر توقل کر کے اللہ پر اعتماد کر کے کھاؤ پی ہو کوئی مسئلہ نہیں تو اگر کسی کا عقیدہ اتنا مضبوط ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ نہیں بیماری کسی کی کسی کو لگتی نہیں ہے جب تک اللہ کی عزاجت اور اللہ کی مرضی نہ ہو تو وہ کوڑ کے ساتھ رہ سکتا ہے اس کے ساتھ اٹھ سکتا ہے بیٹھ سکتا ہے حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کیوں جن کا عقیدہ کمزور ہے جن کا ایمان کمزور ہے جن پر اللہ کا توقر اللہ کا اعتماد اللہ پر بھروسہ کم ہے ایسے لوگوں کو ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں رہنا چاہئے کہ کہیں ہو سکتا ہو اللہ کی مرضی ہو کہ اس کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ اس کو بیماری لگ جائے تو وہ غلط عقیدے میں شرکی عمل میں پڑ جائے تو اگر عقیدہ مضبوط ہے تو ایسے کسی بھی بیمار کے ساتھ آپ اٹھ سکتے ہیں بیٹھ سکتے ہیں ان کے ساتھ رہ سکتے ہیں سو سکتے ہیں کوئی حرق نہیں لیکن اگر آپ کا ایمان کمزور ہے آپ کا عقیدہ کمزور ہے تو ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں اٹھنا بیٹھنا چاہئے یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مطلب ہے کہ کوڑ سے دور بھاگو صحت مند آدمی کے پاس بیمار آدمی نہ جائے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کوڑ آدمی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا ہے حیث عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوڑی آدمی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا ہے یہی اس کا مطلب ہے نہ کی بیماری کی کوئی بداتی ہی یا بنفسی ہی کسی کی بیماری کسی کو لگ جاتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقیدے کی تردید فرمائی جو جاہلیت کے زمانے میں اہلِ عرب کا عقیدہ تھا اسی طریقے سے دوسری چیز اس حدیث کے اندر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی لا عدوہ و لا تیارہ بدسگونی بدفالی لینا اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے دراصل اس کا مطلب یہ ہوا اہلِ عرب کے اہلِ عرب کے وقت یا جاہلیت کے دور میں اہلِ عرب کے لوگ کیا کرتے تھے وہ بدسگونی اور بدفالی لیا کرتے تھے کوئی بھی کام کرنے سے پہلے سفر کرنے سے پہلے وہ کیا کرتے تھے کسی پرندے کو اڑا کر دیکھتے تھے اگر وہ دائیں طرف جاتا تھا تو یہ سمجھتے تھے کہ ٹھیک ہے اس کام کو کر سکتے ہیں سفر کر سکتے ہیں اس کام کو انجام دے سکتے ہیں تو اس سے نیک فال لیتے تھے اور اگر وہ بائیں طرف اڑھ کر چلا جاتا تھا تو وہ سفر کرنے کا اگر ارادہ رکھتے تھے وہ سفر سے رکھ جاتے تھے باز آ جاتے تھے کاروبار تجارت شروع کرنا چاہتے تھے تو اس کاروبار اور تجارت کو شروع نہیں کرتے تھے کوئی اپنا نیا کام شروع کرنا چاہتے تھے اس کام سے باز آ جاتے تھے کیونکہ اس سے یہ نحوست مراد لیتے تھے کہ اگر بائیں طرف اٹھ کر چلا گیا اگر ہم تجارت شروع کریں گے ہم سفر کریں گے شادی بیعہ کریں گے تو کیا ہے وہ کام ہمارا اچھا نہیں ہوگا وہ ہماری تجارت سکسیز نہیں ہوگی ہمارا سفر مشکل ہوگا ہمارا سفر آسان نہیں ہوگا تو اس طرح کے غلط عقائد تھے غلط نظریات اہل عرب کے کیا ہے اس جاہلیت کے زمانے میں ان کے درمیان پائے جاتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلط عقیدے اور اس غلط نظریہ کی تردید فرماتے ہوئے کہا وَلَا تِيَرَا بدفالی بدشگونی اور نحوست کی کوئی حقیقت نہیں ہے ان ساری چیزوں میں کوئی تاثیر نہیں اگر پرندہ بائیں طرف اُلکا چڑے جائے تو اس کے اندر اتنی تاثیر ہے کہ وہ آپ کے سفر کو برباد کر دے آپ کی ترد کو برباد کر دے آپ کی شادی کو برباد کر دے آپ کے فلاں عمل کو فلاں کام کو برباد کر دے ظاہر اس بات ہے پرندوں کے اندر دنیا کی کسی چیز کے اندر نفع و نقصان کی کوئی ملکیت نہیں اللہ رب العالمین نے رکھی نفع و نقصان کا مالک صرف اللہ کی ذات ہے اللہ ہی کی حقیقی وہ ذات ہے جو نفع و نقصان کی مالک ہے نفع و نقصان کی حیثیت اس رکھتی ہے کسی پرندے میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ بائیں طرف اُڑ کر چلا جائے تو آپ کی تجارت برباد ہو جائے کوئی اگر جانور وہ لوگ جانور بھی جگہ سے کہیں جانور بیٹھا ہوتا تھا اس کو بھگا کے دیکھتے تھے دائیں طرف گیا تو ٹھیک ہے نیک فال لیتے تھے بائیں طرف بھگ گیا تو بد فال لیتے تھے بد شگونی لیتے تھے تو اس کے اندر یہ تنی تاثیر کہاں سے آگئی اسی طریقے سے آپ دیکھیں بہت سارے لوگ ایسے لوگ ہیں جب صبح گھر سے نکلتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی بیمار آدمی سب سے پہلی نظر اگر بیمار آدمی پہ پڑی تو اس دن کو منحوز سمجھتے ہیں بھئی یہ دن اچھا نہیں جانے والا ہے کسی کانے بہر آدمی کو دیکھ لیا نہیں اچھا دن نہیں جانے والا کہیں سامنے سے جا رہے تھے گاڑی سے جا رہے تھے سائیکل سے پیدل جا رہے تھے بلی کہیں گزر گئی سامنے سے نہیں بھئی یہ سفر صحیح نہیں ہوگا واپس جانا چاہیے یہ بہت سارے کمزور ایمان رکھنے والے مسلمانوں کا یہ آج کے دور میں بھی عقیدہ پائے جاتا ہے اس طرح کے خیالات اور نظریات لوگ رکھتے ہیں کسی کانے اندے بہرے کے نظر پڑی تو اس کو کہتے ہیں وہ دن منحوش جائے گا یہ دن اچھا ہمارا نہیں جانے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقیدے کی تردید فرمائی لا تیارتہ بدشگونی بدفالی کی کوئی حقیقت نہیں ہے بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتیارت شرکن اتیارت شرکن بدفالی لینا بدشگونی لینا کسی چیز کی وجہ سے کسی عمل کو منحوش سمجھنا یہ شرک ہے یہ شرک ہے عبداللہ من مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے آگے کہتے ہیں وَمَا مِنَّا إِلَّا وَلَاكِنَّ اللَّهَ يُدْحِبُهُ بِالتَّوَقْل ہم میں سے ہر ایک آدمی کے دل میں اس طرح کے برے خیالات گزرتے ہیں برا تصور لے لیتے ہیں کسی چیز سے لیکن اللہ رب العالمین ان لوگوں کے غلط خیالات کو جن کا اللہ پر اعتماد ہوتا ہے اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے اللہ پر توقل ہوتا ہے اس طرح کے برے ارادے کو برے عقائد و نظریات کو اللہ رب العالمین اس کے دل سے ختم کر دیتا ہے تو اگر اللہ کی ذات پر ہمارا توقل ہو اعتماد ہو کہ ہر طرح کے نفع و نقصان کا مالک صرف اللہ ہے تو ظاہر اس بات ہے ان ساری چیزوں سے ہم بدشغونی بدفالی نہیں لیں گے بلی گزر جائے تو یہ ہو جائے گا کہیں حادثہ ہو جائے گا اگر سفر جاری رکھیں اس طرح کی یہ شرکیا چیزیں ہیں یہ کفریہ چیزیں ہیں جو اس طرح کا عقیدہ رکھتے ہیں وہ ان کے گویا کی زندگی کے اندر شرک پائے جاتا ہے کفر پائے جاتا ہے اسی بنیاد پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من ردت ہتیارت ونحاجتی فقد اشرک اگر کسی کی بدشغونی بدفالی نے اس کے عمل سے اس کی ضرورت سے اس کو روک دیا تو اس نے گویا کی شرک کیا سفر ترک کر دیا آگے نہیں بڑے کہیں حادثہ نہ ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس نے شرک کیا ہے یہ شرکی عامل ہے اور صحابی نے جب سوال کیا وَمَا كَفَارَةُ دَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اللہ کے رسول اگر اس طرح کا غلط خیال غلط ارادہ ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو کہ نہیں بلی گزر گئی فلان چیز ہو گئی اب یہ کام نہیں کرنا چاہیے غلط ہو سکتا ہے برا ہو سکتا ہے تو ہم کیا کریں اللہ کے رسول اگر اس طرح کی سوچ و فکر ہمارے ذہن و دماغ میں پیدا ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کہے اللہم لا خیر الا خیرک وَلَا طَيْرَا إِلَّا طَيْرُكَ وَلَا إِلَا حَغَيْرُكَ یہ دعا پڑھنی چاہیے آدمی کو اگر اس طرح کی غلط ہے ارادے ہمارے دلوں کے اندر غلط سوچ و فکر ہمارے دلوں کے اندر کسی وجہ سے پائی جائے بدسگونی یا بدفالی کا نظریہ اگر ہمارے اندر داخل ہو جائے تو کسرس سے یہ دعا پڑھیں اللہم لا خیر الا خیرک وَلَا طَيْرَا إِلَّا طَيْرُكَ وَلَا إِلَا إِلَّا غَيْرُكَ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے برے عقیدے اور اس غلط نظریہ کی بھی تردید فرماتے ہوئے کہا وَلَا طِيْرَا بدسگونی بدفالی کی کوئی حقیقت نہیں ہے لہذا اس طرح کے برے اور غلط عقیدے و نظریہ سے ہمیں اپنے آپ کو اور دوستوں کو بھی بچانا چاہیے اسی طرح ایک تیسری چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بیان فرمائی وَلَا حَامَّ حَامَّا کہتے ہیں اُلُّو ایک طرح کا پرندہ ہے جس کو رات میں دیکھتا ہے بولتے ہیں دن میں نہیں دیکھتا ہے تو اُلُّو اُلُّو کے بولنے کی بھی کوئی تاثیر نہیں کوئی حقیقت نہیں ہے لوگوں میں کیا یہ نظریہ پائے جاتا ہے یہ ساری چیزیں ہندووں سے ہمارے پاس آئیے ہندووں سے یہ ساری چیزیں آگئیں یہ اس کے دو معنی محدثین نے اور شارحین نے بیان کی ہیں بہلا معنی یہ لوگوں کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے یہ توہم ہے لوگوں کا وہم ہے یہ خیال ہے کہ اگر رات کے اندر کسی کے مکان پر یا کسی کے مکان کے پاس اُلُّو اگر آ کر بولتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ گھر ویران اور برباد ہو جائے گا یا اس گھر کا جو مالک ہے وہ بڑا آدمی ہے اس گھر کا جو نگاہبان ہے وہ انتقال کر جائے گا یہ لوگوں کا نظریہ عقیدہ یہ توہم ہے کہ رات کو اُلُّو اگر کسی کے گھر پہ بیٹھ کے بول دیا تو اس کے اندر بولنے میں اتنی تاثیر ہے کہ گھر کا آدمی ہی مر جائے وہ گھر برباد ہو جائے وہ گھر تباہ ویران ہو جائے اگر اُلُّو کے بولنے میں اتنی تاثیر کہاں سے آگئی کسی کی جان کی ملکیت کس کے پاس اللہ کے پاس اُلُّو کے بولنے سے کیوں کوئی مر جائے گا اُلُّو کے بولنے سے کوئی گھر کیوں تباہ و برباد اور ویران ہو جائے گا یہ اس طرح کا عقیدہ و نظریہ لوگ رکھتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تردید فرمی اُلُّو کے بولنے سے کچھ نہیں ہوتا آپ کے گھر پہ بیٹھ کے بولے آپ کے گھر کے سین میں بولے کسی اُلُّو کے بولنے سے نہ کوئی مرتا ہے نہ کسی کا گھر تباہ و برباد ہوتا ہے دوسرا معنی لوگوں نے یہ بیان کیا ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں یہ عقیدہ بہت زور و سور سے لوگوں کا تھا کہ جب کسی مقتول کا بدلہ نہ لیا جائے کسی آدمی کو قتل کر دیا جاتا تھا تو اہلِ عرب سمجھتے تھے اگر اس مقتول کا ہم بدلہ نہیں لیں گے تو کیا ہے اس کی کھوپڑی کی ہڈیوں سے ایک اُلُّو تیار ہوتا ہے نکلتا ہے اور وہ گھر پر آ کر پکارتا ہے اسکونی اسکونی مجھے پلاو مجھے پلاو یعنی قاتل کا خون پلاو مجھے اگر خون پلا دیا جاتا تھا تو وہ چھپ ہو جاتا تھا نہیں تو مسلسل اس طرح کی رٹ لگایتا تھا تو یہ جاہلیت کے زمانے میں اہلِ عرب کا عقیدہ تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعدید فرمائی کہ وَلَا هَمَّ اُلُّو کے بولنے سے کچھ نہیں ہوتا اس کی کوئی حقیقت نہیں اُلُّو کی آواز میں تنی تاثر نہیں ہے کہ کوئی مر جائے کسی کا بدلہ نہ لیا جائے تو وہ پرشان رہے گا اس کی روح بھٹکتی رہے گی یہ ساری بکواس اور خرافات چیزیں ہیں اسی طریقے سے ایک اہم چیز جس ہمارے خطبے سے جس کا تعلق ہے وَلَا سَفَرَا وَلَا سَفَرَا سفر بھی کچھ نہیں ہے یہ دوسرا مہینہ عربی مہینہ کا یہ دوسرا مہینہ سفر کا مہینہ یہ چللا اس میں بہت طرح کی بدعات اور خرافات غلط عقیدہ و نظریہ جاہلیت کے زمانے میں مشرقین کے پائے جاتے تھے اور آج کے دور میں بعض نام نہاد مسلمانوں کی بھی عقیدے ہیں پہلی چیز تو یہ بیان کی جاتی ہے سفر کے متعلق جیسا کہ عبدالوحاب خطیب الہند خطیب الہند بیان کرتے ہیں کہ خواتین میں یہ مہینہ تیرہ تیری کے نام سے مشہور تھا ان کے دور میں بعض مسلم خواتین یہ سمجھتی تھیں یا بعض مسلمان حضرات یہ سمجھتے تھے کہ اس مہینے کے اندر جو نحوست پائی جاتی ہے اس مہینے کی نحوست سے اگر بچنا ہو تو وہ چنہ اُبال کر لوگوں میں صدقہ کیا کرتی تھی چنہ اُبال کر لوگوں میں صدقہ کیا کرتی تو ان کا یہ نظریہ تھا یہ بعض مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر وہ چنہ اُبال کر ہم صدقہ کر دیں گے تو اس مہینے کی جو نحوست ہے اس مہینے کی جو بیماریاں ہیں مسائب و آلام ہیں اس سے ہم بچ سکتے ہیں یہ غلط نظریہ ہے اس کی تردید اس حدیث کے اندر بیان فرمائی گئی کہ والا سفرہ اس کی کوئی حقیقت نہیں اسی طرح جاہلیت کے دور میں اہلِ عرب کیا کیا کرتے تھے کبھی کبھی ماہِ محرم سے ماہِ سفر کو بدل لیتے تھے پہلا مہینہ کیا تاربی کا محرم کا مہینہ دوسرا مہینہ سفر کا تو ذو الحجہ کا بھی مہینہ حرمت والا ہے ذو القادہ کا بھی مہینہ حرمت والا ہے تو اہلِ عرب کیا کرتے تھے ماہِ سفر کو ماہِ محرم سے بدل دیتے تھے ماہِ سفر کو پہلے لے آتے تھے کیوں تاکہ اس میں قتل و قتال لڑائی جھگڑا لوٹ مار یہ سب کر سکیں اور اس کے بعد ماہ محرم کو ماہ سفر کر دیتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ زیادتی ہے ایسا اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے مہینہ اپنی ہی جگہ پر قائم رہتا کسی کے بولنے سے کسی کے کہنے سے مہینہ آگے پیچھے نہیں ہوتا کہ محرم سفر ہو جائے سفر محرم ہو جائے تو اہلِ عرب کے لوگ جاہلیت کے دور میں ایسے کیا کرتے تھے ماہ محرم کو سفر سے اور سفر کو محرم سے بدل دیتے تھے اور اس میں لڑائی قتال جھڑا لوٹ مار مسافر جو آتے تھے ان کو لوٹ لیتے تھے اہلِ عرب کیا کرتے تھے جو تجارتی قافلے آتے تھے اب محرم کے مہینے میں وہ لوگ لڑائی جھڑا نہیں کرتے تھے قتال نہیں کرتے تھے جنگ نہیں کرتے تھے کسی مسافر کے راستے کو نہیں کارتے تھے تجارتی قافلے کو لوٹتے نہیں تھے تو تجارتی قافلوں کو لوٹنے کے لئے کیا کرتے محرم کے مہینے کو سفر سے بدل کر لوٹ لیتے تھے مار دیتے تھے کسی کو تو یہ اس طرح کے غلط عقیدہ و نظریات اور غلط عمل پائے جاتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے بعد اس کی تردید فرمائی اسی طریقے سے ایک غلط عقیدہ لوگوں کے درمیان یہ بھی پائے جاتا ہے سفر دراصل ایک بیماری کو کہتے ہیں اور بیماری کیا ہوتی ہے کہ آدمی کھانا کھاتا رہتا لیکن آسودگی اس کو حاصل نہیں ہو تو اس کا پیٹ بھرتا نہیں وہ کھاتا رہتا کھاتا رہتا کھاتا رہتا اس بیماری کو جوع البقر کہا جاتا ہے تو یہ سفر ایک بیماری کا نام بھی ہے اور اہل عرب کے یہ خیال تھا کہ یہ بیماری اگر کسی کو لگ جائے تو ایسی صورت میں وہ ہلاک ہو جاتا ہے یا اسی طریقے سے ایک لوگوں کا عقیدہ یہ تھا کہ سفر دراصل پیٹ میں ایک طرح کا کیڑا یا سانپ ہوتا ہے اگر یہ بیماری کسی کے اندر پائی جائے تو بیماری متعدی ہوتی ہے یعنی وہ بیماری دوسروں کو بھی لگ جاتی ہے اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی ویسے دوسرے لوگوں کو بھی وہ بیماری ہو جاتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے غلط عقیدے کی تردید فرمائی کہ نہیں ولا سفرہ اس بیماری کی کوئی حقیقت نہیں وہ بیماری کسی کو لگتی نہیں ہے چھوچ ہاتھ نہیں ہوتا ہے بیماریوں میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تردید فرمائی اسی طریقے سے جاہلیت کے دور میں اہلِ عرب مطلق طور پر ماہِ سفر کو منحوظ سمجھتے تھے جس طرح آج کے بہت سارے مسلمان ماہِ سفر کو منحوظ سمجھتے ہیں اس مہینے کے اندر لوگ شادی بیعہ نہیں کرتے اس مہینے کے اندر کوئی نئی تجارت نیا کاروبار کوئی شروع نہیں کرتا اس مہینے کے اندر کوئی خوشی کا کام نہیں کرتا کی نہیں وہ خوشی زیادہ دیر تک قائم نہیں رہتی تجارہ شروع کر دیئے وہ تجارت برباد ہو جاتی شادی بیعہ ہم سفر کے مہینے میں کیے تو وہ شادی زیادہ دنوں تک چلتی نہیں شادیوں میں درار پیدا ہو جاتی محبت قائم نہیں رہتی لڑائی جھگڑے چلتے رہتے یہ اس طرح کے غلط عقید و نظریہ آج کی مسلمانوں میں بھی پائے جاتے ہیں بہت سارے لوگ بعض لوگ تو یہ سمجھتے ہیں اس مہینے میں عقیقہ نہیں کر سکتے ہیں اور بعض مسلمانوں میں تو یہاں تک یہ عقیدہ پائے جاتا ہے کہ جو نئے شادی کے جوڑے ہوتے ہیں ماہ سفر میں ان کو دور کر دیا جاتا ہے کہ نہیں اس مہینے میں نہیں ملنا اس میں جو اولاد ہوتی ہیں وہ اولاد اچھی نہیں متی و فرمابردار نہیں ہوتی نیک نہیں ہوتی ہے والدین کی فرمابردار نہیں ہوتی ہے اس طرح کے غلط عقیدے و نظریات آج کی مسلمانوں میں پائے جاتے ہیں سفر کے دن میں آخر اتنی تاثر کہاں سے ہو گئی کہ آپ نے شادی کر لی تو شادی آپ کی ٹوڑ جائے گی آپ نے تجارت شروع کر دی تجارت برباد ہو جائے گی کوئی نیا کام کیا وہ کام زیادہ دیر پا نہیں ہوگا اس طرح کے یہ شرکیہ عمل ہیں شرکیہ نظریہ ہیں کفریہ عقیدے ہیں یہ سب کسی دن کے اندر اتنی تاثر نہیں ہے کہ وہ آپ کے عمل کو آپ کی شادی کو آپ کی زندگی کو برباد کر دے آپ کی تجارت کو برباد کر دے کسی دن کے اندر اتنی تاثر اور طاقت نہیں پائے جاتی بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اس مہینے میں بیماریاں ناصل ہوتی ہیں سفر کا مہینہ اس وئے سے منہو سمجھا جاتا ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس سفر کے پورے سال میں دس لاکھ اسی ہزار بیماریاں نازل ہوتی صرف سفر کے مہینے میں نو لاکھ بائیس ہزار بیماریاں نازل ہوتی دس لاکھ میں سے نو لاکھ بائیس ہزار اسی مہینے میں صرف بیماریاں نازل ہوتی تو اس اعتبار سے اس مہینے کو لوگ منحوز سمجھتے ہیں کہ اس میں بیماریاں مسائم مشکلات پریشانیاں نازل ہوتی ہیں اس اعتبار سے سفر کے مہینے کو لوگ منعوز سمجھتے ہیں خاص طور پر سفر کے آخری ہفتے میں بدھ کے دن کو چار شمبہ کے دن کو لوگ منحوس سمجھتے ہیں کہ یہ دن سب سے زیادہ منحوس دن ہے بعض لوگوں نے اس تعلق سے ایک حدیث بھی گڑھ لی ہے یوم الاربیاء یوم نحس مستمر چار شمبہ کا جو دن ہے آخری چار شمبہ ماہ سفر کا وہ منحوس ہوئے اس میں صرف بیماریاں اللہ کی لعنتیں پریشانیاں مسائب و مشکلات صرف نازل ہوتی ہیں یہ سب غلط عقیدیں ہیں غلط نظرییں ہیں یہ اور بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک کہا کہ سال میں ایک رات ایسی ہوتی ہے سال میں ایک رات ایسی ہوتی ہے جس میں اللہ رب العالمین بیماریاں نازل کرتا ہے صحیح مسلم کی روایت ہے صحیح مسلم کی روایت ہے کہ سال کے اندر ایک ایسی رات ہوتی ہے جس میں اللہ رب العالمین بیماریاں نازل کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کی وہ بیماری گھروں کے اندر چکر لگاتی ہے یَمُرُّ بِإِنَائِن لَيْسَ عَلَهِ غِتَاءٌ وَلَا سِقَاءٌ لَيْسَ عَلَهِ وِكَاءٌ إِلَّا نَزَلَا فِيهِ مِن دَلِكَ الْوَبَاءِ سبھی مسلم کی روایت ہے کہ سال کے اندر ایک رات یا ایک دن ایسا ہوتا ہے جس میں اللہ رب العالمین بیماریاں نازل کرتی ہے وہ بیماری